اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں تمہارا بنانے والا کوئی نہیں خود ہی ہو گیا قرآن ایک سوال اٹھا تھا کوئی بنانے والا نہیں یہ حال خود ہی بن گیا ہے کوئی اس کا بنانے والا نہیں تو تم جو انسان ہو کوئی نہیں بنانے والا ایک بہت بڑا انسانی طبقہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہے قرآن اس کو بیان کرتا ہے حیحات حیحات لما تو عدون انہیہ اللہ حیاتنا الدنیا نموت بنحیا وما نحن بمبغوثین سب چھوٹ ہے کوئی بنانے والا نہیں موت کے بعد کچھ نہیں بس یہ چند دن کی زندگی ہے مزے کرو انجائے کرو مر جاؤ مٹی ہو جاؤ یہ تو بہت پہلے اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیں پیغام دیا تھا کہ یہ کہنے والے ہمیشہ رہیں گے تو اللہ سوال اٹھا تھا ام خلق من غیر شئی اپنے آپ پیدا ہوئے ہو دوسرا سوال ام ہم الخالق کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے میں اپنا خود خالق ہوں میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے نہیں ام خلق السماوات والارد کیا یہ زمین آسمان تم نے پیدا کی ہے تینوں جگہ ہے نہیں نو 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 تو اس آیت سے ایک بات مضمون سے ایک ایک بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالی یوں کہہ رہا ہے خود بخود بھی نہیں بنیو اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا کائنات کو بھی نہیں بنایا تو پتہ تو کرو تمہارا بنانے والا کون ہے کیا چاہتا ہے تم سے کیوں پیدا کیا یہ کتنا سادہ سا سوال ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے اس کائنات کا بنانے والا کون ہے اور کسی کے پاس جواب کوئی نہیں جب تک وہ اللہ کے نبی اور قرآن کی طرف واپس نہیں آتا کسی کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں زندگی کیا ہے موت کیا ہے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں میڈیکل سائنس میں دو سو جواب ہیں موت کسی کہتے ہیں اور ایک بھی صحیح نہیں سارے غلط ایک جواب ٹھیک نہیں بہت سے ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے موت کیا ہے کیوں مر جاتا ہے مرگے ملٹی ہو گئے کون اٹھ کے آیا چورا چورا ہو گئے کوئی جل گیا کوئی بہ گیا کوئی جانور کھا گئے کون اٹھ کے آیا ہے ان سارے میرے عزیزوں سوالات کا جواب کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے اللہ کا علم اللہ کی کتاب اللہ کا قرآن جو اترا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے سب سے کامل اکمل ویسے تو ذلك الکتاب لا رئیبہ فی سے شروع ہو جاتا ہے لیکن میرے نزدیک جو سب سے مکمل قرآن کا تعارف ہے وہ ہے سورہ شعرہ میں ممکن ہے اس سے علاو کوئی اور جگہ بھی ہو میری اپنی حیثیت کے مطابق یہ کس کی بات ہے کون بول رہا ہے اس کا جواب ہے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رَبِّ الْعَالَمِينَ کائنات کے بنانے والے بادشاہ کا پیغام کون لائیا ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ فرشتہ لائیا ہے روحِ امین کس کے پاس آیا ہے عَلَى قَلْبِك امیر محبوب آپ کے دل پر یعنی ہمارے نبی پر یہ کلام اترا ہے کیوں اترا ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ اب لوگوں کو بتائیں کینیڈا والوں کو امریکہ والوں کو ایشیا والوں کو یورو والوں کو آسٹریلیا والوں کو افریغہ والوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے تیاری کر کے آنا ورنہ بہت گھاٹے کا سودھا ہے کس زبان میں ہے بِلِسَانِنْ عَرَبِيًّ مُبِين خوبصورت عربی زبان میں اترا ہوا کلام ہے میرا بنانے والا کون ہے یہاں سے مجھے پتا چلے گا اور کہیں سے نہیں کس نے پیدا کیا اللہ نے وَاللہُ خَلَقَكُم مِن تُرَاب مِتِّي ثُمَّ مِن نُطْفَ ایک پانی پھر ثُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةَ عَلَقَ پھر ایک کیڑے جیسی شکل جونک فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُضْغَ پھر ایک پھر ایک لو تھوڑا فَخَلَقْنَ الْمُضْغَةَ عِذَامَ پھر اس میں ہڈیان فَقَسَوْنَ لِعِذَامَ لَحْمَ پھر اس پر گوشت ثُمَّ انشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر یہ شکل ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ پھر دنیا میں آنا ثُمَّ اَمَاتَهُ فَأَخْبَرَ پھر موت دے کے قبر میں ڈالنا ثُمَّ اِذَا شَاءَ انشَرَ پھر جب چاہا اٹھا کے سامنے کھڑا کرنا يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وہ دن آئے گا جس دن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے کوئی نہیں بھاگ سکتا کوئی راستہ ہی کوئی نہیں ہے اَيْنَ الْمَفَرْ کوئی نہیں بھاگ سکتا كَلَّ لَا وَزَرْ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَي ذِنِ الْمُسْتَقَرْ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے کدھر جاؤ گے کدھر بھاگو گے فَأَيْنَ تَذْحَبُونَ کہاں جا رہے ہو میرے عزیزو میرا بنانے والا اللہ ہے بنانے کا طریقہ بتایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ بنانے کا طریقہ بتا رہے وَاللَّهُ خَلَقَهُمْ مِنْ تُرَابٍ بنانے کا طریقہ بتا رہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ کیسے بنایا ہمیں طریقہ بتا رہے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ تمہیں کیسے پیدا کیا اللہ ہمیں طریقہ بتا رہے ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقْدَ مُذْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُذْغَةُ عِذَامَةً فَقَسَوْنَا الْعِذَامَ لَحْمَةً ثُمَّا انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ وہ رب ہے جس نے تمہیں مٹی سے لے کر یہاں تک یہ وجود بخشا ہے پھر یہ کائنات کا بنانے والا کون ہے کہ انتم اشد خلقاً امی السما بناها رفع سمکها فسواها واغتش لیلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارصاها متاعل لکم ولی انعامکم کہ یہ بتاؤ میرے بندو تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان یا دوسرے لفظوں میں تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو تمہیں سوالنا مشکل ہے یا آسمان کو کون ہے جس نے آسمان کو بلند کیا کہا اللہ اس کی چھت کو مضبوط بنایا کس نے اللہ اس کے نیچے دن رات کا نظام انشاءاللہ کس نے اللہ زمین کا فرش بچھایا کس نے اللہ اس میں سے پانی نکالا کس نے اللہ اس میں سے سبز چارہ نکالا کس نے اللہ اس میں پہاڑ لگائے کس نے اللہ آسمان سے بارش برف کا نظام اللہ والصحاب المسخر بین السماع والارض یہ بادل یہ بارش برف اللہ انہ فی خلق السماوات والارض ان آنکھوں کو غور سے لگاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ زمین آسمان میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے واختلاف اللیل والنہار دن اور رات میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے والفلک اللہ تجری فی البحر بما ینفع الناس سمندر میں چلنے والے کشتیاں جہاز اللہ کی قدرت نظر آتی ہے وما انزل اللہ من السماء من ما آسمان سے پانی کا اتھرنا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَا اور اس میں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا زمین کا زندہ ہونا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَا اس میں زندگی کا پروان چڑھنا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے وَتَصْرِفِ الرِّيَاحَا ہواوں کا حیر پھیر موسم کا عدل بدل اللہ کی قدرت نظر آتی ہے وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑے ہونا لَآيَاتِ اللِّ قَوْمَ يَعْقِلُونَ یہ اقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ موسیقی موسیقی